زمانہ بدلہ انداز بدلے اور اب خبروں کے انداز بھی بدلنے لگ گئے ہیں یوٹیوب پر ہٹلر دادا اوفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل پر پروفیسر باغی کا ایک انٹرویو اپلوڈ کیا گیا ہے جس میں پروفیسر باغی نے پاکستان کے معروف و مقبول کومیڈی شو کے انکر آفتاب اقبال کے حوالے سے بڑے انکشافات کیے ہیں پروفیسر باغی سے یہ سوال کیا گیا کہ مزاہیہ سیاسی پروگراموں میں جگتوں پر زیادہ فوکس کیوں کیا جاتا ہے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی لطیف نکتہ بتائیں کوئی حکایت بیان کریں کوئی اچھا شیر سنائیں کوئی اچھا لطیفہ ہی سنا دیں یہ توجہ حاصل کرتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ رات چلتے چلتے اپنے کپڑے اتارنا شروع کرنے کہ میں سب کے توجہ اپنی طرف مفضول کروالوں گا یہ بتہذیبی ہے اور یہ دماغی خلل ہے اس لیے ہمارے دوستوں سے توقع نہ رکھیں کہ وہ غالب کے لطیف نکات بیان کریں گے ہٹلر دادا نے پروفیسر باغی سے پوچھا کہ پروگرام کے کپتان اینکر کے ہاتھ میں کتنا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے میں کہ کس پر کتنا کیمرہ رکھنا ہے اور کیا کتنا دکھانا ہے اس سوال کے جواب میں پروفیسر باغی نے بتایا کہ اصل رول تو اس اینکر کا ہے یہاں آفتاب اقبال کا نام لیے بغیر پروفیسر باغی نے کہا کہ یہ شو لائب نہیں ہوتا ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ ٹیبل پر بنتا ہے ٹیبل پر جس کی انگلی ڈیلیٹ پر ہے وہ جس کا مرضی رول ڈیلیٹ کرتا جائے اور یہ شو لوگوں کو ہسانے کے لیے بنتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو ہسانا ہی کیوں اتنا ضروری ہے پروفیسر باغی نے آفتاب اقبال کے شو کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ شو کیا اور اس سے ملتا ہے شو کیا سب ایک ہی ہیں لیکن اس شو کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ہر چینل پر مقبول سو رہا ہے ان پروگراموں کا معاشرے کو کیا فائدہ ہوا سب آپ کے سامنے ہے گھٹیا مزا جس سے لوگ استناب کرتے تھے وہ عام ہوا ہے ہیٹلر دادا نے گپتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر باغی سے پوچھا کہ مزاہیہ سیاسی پروگرامز کے انکرز کے بارے میں یہ عام ہے کہ ان کے پاس بڑا علم تحقیق معلومات اور دانش ہے حقیقت میں ایسا ہے کہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر باغی نے ایک بار پھر آفتاب اقبال کا نام لیے بغیر کہا یہ سارے انکر ہمارے دوست ہیں اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آفتاب اقبال ہمارے خصوصی دوست ہیں میرے تو بہت ہی قریبی ہیں گورنمنٹ کالج میں میرے سینئر ہیں اور ان سے تعلق کی ایک طویل تاریخ ہے پروفیسر باغی نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یہ انکر بھی ان کریکٹرز کی طرح ہیں جو محلے سے کرکٹ کھیلتے کھیلتے آگے آ جاتے ہیں اور اچانک ان کے سامنے ڈالرز کی ڈھیری لگا دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ دو نو بال کرنے ہیں تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اسے یہ نہیں پتا کہ بائیس کروڑ لوگ تمہارے اوپر آس لگائے بیٹھے ہیں کہ تم آؤٹ کروگے تم خود آؤٹ ہو کے باہر آ جاتے ہو پروفیسر باغی نے اس موقع پر نونمی مراشد کا شعر سناتے ہوئے کہا کہ آپ ہم جس کے قصیدہ خان ہیں وصل البتہ و لیکن کے سیوا اور نہیں آپ ہم مرسیہ خان ہیں جس کے حجر البتہ و لیکن کے سیوا اور نہیں آپ دو چہروں کی ناغن کے سیوا اور نہیں گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے پروفیسر باغی نے کہا کہ یہ دوہرے میار کے لوگ ہیں اور پھر خانے بنا رکھے ہیں کہ یہ میری پرائیوٹ لائف ہے یہ پبلک لائف ہے اور یہ کوئی لائف نہیں ہے یہ سب بکواس ہے یہ بیچارے عام تھیلل اپنجو ہیں جن کو آپ بہت اہم شخصیات بنا کے بیٹھے ہیں اور جس علم سے آپ متاثر ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ ریسرچ ٹیمیں ہیں اور یہ انہی کا علم ہے اس سے پہلے بھی ایسی ہی بات سامنے آئی تھی جب فروری نے انکشاف کیا گیا کہ آفتاب اقبال ایک چینل چھوڑ کر دوسرے چینل جا رہے ہیں اس بارے میں اصل حقائق پر جب بات کی گئی تو مختلف باتیں سامنے آئی تھی پاکستان کے نام ورنگ کر پرسن آفتاب ایکبال نے اپنے ہی چینل آپ نیوز کو خیر بات کہہ دیا ان کا پروگرام خبرزار دیکھنے والے ناظرین شدید حیرت میں مبتلا ہیں کیونکہ اس بار انہوں نے کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے ہی چینل کو چھوڑ دیا ہے آفتاب ایکبال کے ناظرین یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آفتاب ایکبال نے بڑے عزاز سے خود کو آپ نیوز کا مالک بتایا تھا اور کافی مرتبہ خبرزار میں بھی اس متعلق بات کی گئی لیکن اب آفتاب ایکبال نے آپ نیوز کو چھوڑ دیا تو انتہائی حیران کن خبریں بھی سامنے بار بار آتی رہی ہیں آپ نیوز پر اپنے پروگرام خبرزار کو چھوڑنے سے پہلے آفتاب ایکبال نے باقاعدہ طور پر ناظرین کو مطلع نہیں کیا جیسا کہ انہوں نے ایکسپریس نیوز کو چھوڑنے سے پہلے اپنے آخری پروگرام میں باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ وہ نئے چینل جو ان کا ذاتی چینل ہے یعنی آپ نیوز پر منتقل ہو جائیں گے اور خبردار کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا مگر اب آفتاب ایکبال نے آپ نیوز کو چھوڑ کر نیو نیوز پر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی چند اقصاد بھی نشر کی جا چکی ہیں نیو نیوز پر خبردار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبریار کے نام سے پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں آفتاب ایکبال اپنی پوری ٹیم کے حمراہ موجود ہیں پر سوال یہ ہے کہ آفتاب ایک بی کلاس چینل سے کیوں کر منسلک ہوئے لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آفتاب ایکبال نے اپنے ہی نیوز چینل کو چھوڑنے کے فیصلہ کیوں کیا آئیے اس حوالے سے کچھ حقائق پر نظر ڈالتے ہیں آفتاب ایکبال نے بڑی دھومتام سے اپنا چینل شروع کیا تھا ایکسپریس نیوز چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اپنے ناظرین کو یہ بھی کہا کہ اب وہ کسی بیگانے چینل پر نہیں بلکہ اپنے ہی چینل پر جلوہ گر ہوں گے اور جروری رکافٹوں سے چھرکارہ پاتے ہوئے بہتر سے بہتر پروگرام پیش کریں گے ایکسپریس نیوز چھوڑنے کے بعد کچھ مہینے کی تاخیر سے آفتاب اکبال ایک یوٹیوب چینل ڈگڈگی پر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دکھائی دیئے اور پھر کچھ عرصے بعد بلاخر آپ نیوز لانچ کر دیا اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جلوہ گر ہوئے آفتاب اکبال کی جانب سے پانچ چینلز کو لانچ کرنے کا کہا گیا جس میں سے ابتدائی طور پر دو نیوز چینلز یعنی آپ نیوز اور ایک انگلیس نیوز چینل انڈس نیوز لانچ کیے گئے انڈس نیوز پاکستان کا موجودہ وقت میں واحد انگلیس نیوز چینل ہے آفتاب اکبال نے جب انگلیس نیوز چینل کو لانچ کرنے کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سے کامیابی سے ہم گنار کریں گے انڈس نیوز کے لیے پر انہیں ملک سے بھی انکرز کو ہائر کیا اور ملک پاکستان کا اچھا امد دنیا کو دکھایا گیا بظاہر سب اچھا جا رہا تھا لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے حالات کچھ مشکوک ہو گئے اور یہ بات سامنے آئے کہ آفتاب اکبال چینل کے مکمل طور پر مالک نہیں تھے جبکہ دونوں چینلز کا پروجیکٹ فائیو فینانسر کی جانب سے شروع کیا گیا تھا انہوں نے مطلوبہ انویسمنٹ دی اور انتظامی معاملات آفتاب اکبال کے سپرد کر دیئے آفتاب اکبال آپ نیوز اور انڈس نیوز کے مکمل مالک نہیں بلکہ اس کے سی ایو تھے بنیادی طور پر پائننسر انڈس نیوز لانچ کرنے کے لیے رضا مند تھے لیکن پھر آفتاب اکبال کے جانب سے ایک اردو نیوز سینل آپ نیوز لانچ کرنے کے لیے اس بات پر رازی کیا گیا کہ اردو نیوز کا خرچ انگلیش نیوز سینل اٹھائے گا اور اردو نیوز سینل کا جو بھی خسارہ ہوگا اسے انڈس نیوز کے منافع سے پورا کیا جائے گا تمام لوگ آفتاب اکبال کی قابلیت سے متعارف تھے اور اس بات سے پر امید تھے کہ اس مشکل کام کو کامیابی ہی سے ہم کنار کریں لیکن بدکسمتی سے جیسا سوچا تھا ویسا ممکن نہیں ہو سکا دونوں چینلز میں صرف آفتاب اکبال کے ذاتی شو خبرزار ہی کو کامیابی مل سکی گزشتہ مہینے جب آفتاب اکبال نے باقاعدہ طور پر آپ نیوز کو چھوڑنے کا اعلان کیا تو اصل حقیقت کھل کر سامنے آئی اصل میں دونوں چینلز خسارے میں جا رہے تھے چینلز کے مالکان نے خسارے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بحریہ گروپ کے مالک ملک ریاس کو چینل خریدنے کی آفر کی اور ان کی ٹیم میں آپ نیوز کا وزٹ بھی کیا دوسری طرف آفتاب اکبال کی چینل کی ملکیت سے متعلق یہ بات سامنے آئی کہ آفتاب اکبال چینل کے صرف دس فیصد حصہ کے منافع دار تھے اس کے علاوہ اپنی تنخواہ چینل سے وضول کر رہے تھے اور مالی خسارہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے اب انہیں بھی مجبوراً آپ نیوز کو چھوڑنا پڑا دونوں چینلز کے متعلق اب یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ انہیں ملک ریاس یا کسی اور تاجر کو بیس دیا جائے گا لیکن اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انہیں ملک ریاس کو بے چاہ جات چکا ہے دوسری جانب یہ بات بھی سامنے آئی کہ دو چینلز کی ناکامیابی پر کچھ لوگ آفتاب اکبال کے اہلیت پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ آفتاب اکبال اپنی قابلیت اور ہر شعبے میں اپنی اہلیت سے متعلق کھل کر ازار کرتے ہیں وہ ہر شعبے سے متعلق اپنی قابل قدر تجاویز سے نوازتے نظر آتے ہیں معاملہ پروڈکشن کا ہو یا ڈیریکشن کا سکرپٹ رائٹنگ کا ہو ڈراما فلم تھیڑر حتیٰ کے میڈیا کے ایک ایک شعبے پر انہیں عبور حاصل ہے جس کا وہ دعویٰ بھی کرتے نظر آتے ہیں شاید انہیں بلند و باگ دعویوں کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ان کی اہلیت سے متعلق ہر کوئی مطمئن تھا خیال رہے کہ آفتاب اکبال کا سفر حسبحال سے شروع ہوا تھا جس میں انہوں نے عزیزی کا کردار متعارف کروایا تھا اس بحال کے بعد آفتاب اکبال جیو نیوز کے پروگرام خبرناک کا حصہ بنے جسے انہوں نے انتہائی کامیابی سے چلایا اس کے بعد انہوں نے ایکسپریس نیوز پر خبردار کی مزبانی کی اور پھر آپ نیوز کے پروگرام خبردار کی مزبان بنے اور اب آفتاب اکبال نے نیو نیوز کے پروگرام خبریار میں جلو اگر ہیں امید ہے اس بار وہ ایک لمبے عرصے ناظرین کو ایک ہی چینل پر دکھائی دیں گے لیکن اس سے پہلے پاک ٹی وی کی ایک ریپورٹ کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ صحافی آفتاب اکبال کے بھائی نے کرپشن میں سیاستدانوں کو بھی مات دے دی تھی اور اسی وجہ سے انہیں آپ ٹی وی بھی چھوڑنا پڑا تھا کہاں کہاں کرپشن ہوئی یہ بہت اہم سوال ہے پاکستان میڈیا انڈسٹری میں سب سے مہنگا چینل آپ نیوز ہے جس پر اب تک دو ارب پچیس کروڑ روپے خرچ ہوئے اور تمام خرید و فروغ چینل کے ایم ڈی یعنی آفتاب اکبال کے بھائی جنید اکبال کے ہاتھوں سے ہوئی یاد رہے اتنی زیارت سرمایہ کاری کے باوجود چینل کی ذاتی عمارت ہے نہ ہی گاڑیاں اور نہ ہی سٹوڈیو کے آلات بلکہ تین سٹوڈیو آفتاب اکبال نے اپنے فارم ہاؤس میں چینل کے روپوں سے بنائے آفتاب اکبال کے بھائی جنید اکبال نے ایک بینامی کمپنی بنائی اور چینل کی ٹرانسپورٹ کا معاہدہ مہنگے داموں اسی کمپنی سے کیا یہ کوئی عام بات نہیں تھی جنید اکبال آپ نیوز سے ایک مرتبہ پہلے بھی فارغ کیے جا چکے ہیں دوسری جانب یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اس وقت ان پر لڑکیوں کو میرٹ کے ذریعے میرٹ کے بغیر ترقی دینے کا الزام تھا مگر آفتاب اکبال اثر الرسوخ استعمال کرتے ہوئے جنید اکبال کو دوبارہ آپ نیوز میں ایم ڈی کے ہی عہدے پر لائے سپانسر کو ہر طرف سے نقصان ملنے پر آرڈٹ کرایا گیا جس پر جنید اکبال کروڑوں روپے کی بے کادگیوں کے مرتقب پائے گئے ذراعہ کے مطابق درجنوں ایسے ملازمین کو بھی تنخواہیں دی جا رہی تھی جو چینل کا حصہ نہیں تھے دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کس رخ پر بیٹھتے ہیں کیونکہ میڈیا انڈسٹری کے حالات پہلے ہی دیگر گو ہیں اور اس پر کوئی بھی شخص بات کرتا ہے تو اسے پریشانی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے آفتاب اکبال یا اس جیسے بڑے صحافی میڈیا کارکنان کے لیے کیا کام کرتے ہیں یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا